کلیجی کو پکانے کے لئے ایک بہت خاص بات ہے جو کہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to my channel یہ ہے love to cook اور یہاں پہ بنتی ہے مزے مزے کی recipes آپ کے لئے آج ہم زبردستی کلیجی بنا رہے ہیں کیونکہ کیوں کہ کیونکہ آج کل میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں تو اس لئے مجھے کافی ساری چیزیں نئی نئی پتا چال رہی ہیں تو اس لئے میرا فرض ہے جی آپ کو بتانا تو کلیجی تو بہت ہی اچھی ہے ڈائٹنگ کے لئے اور بہت ہی اچھی ہے سہت کے لئے میں کیا بتاؤں آپ کو بس ٹھیک ہے میری ڈائٹنگ کی ٹپس کے لئے ضرور میری ڈائٹنگ والی پلیلسٹ کو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے ہے نا لنک ڈسکرپشن میں نا دے دوں چلو فٹا فٹس یہ recipe شروع کریں اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے کلیجی تقریباً ایک کلو اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے دو لیمن جوس ٹھیک ہے دو لیمن جوس دو لیمون کا رسٹ ڈال دی اب ٹھیک ہوگئے ساتھ اس میں جائے گا ہے ایک ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اور ابھی تو میں نے اس کی important بات آپ کو بتائی نہیں جو میں بتاتی ہوں بھی آپ کو ٹھہر جائے اچھا جی اس کو آپ نے mix کر کے نہ کوئی پندرہ کے منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور یہ نہ بھی کرنے تو خیال ہے لیکن کچھ لوگوں کو بڑی smell چڑتی ہے تو وہ کر لیں ضرور چلو بھی اب ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون اوائل کڑاہی میں اور اس کے اندر اچھا گھی یا آئل جو بھی آپ نے لینا اس کے بعد اس کے اندر آپ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ادھرک لہسن پیسٹ پھر سے اور اگر آپ کو زیادہ smell کا problem ہے تو آپ ادھرک لہسن کا پیسٹ اور ڈال دیں اچھا اس کے بعد اس میں دھولیوی کلیجی ڈال دیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ جب براون ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے فل امفل چولا کھول دینا ہے فل ہیٹ پہ اس کو فرائے کرنا ہے اور یہی بات میں آپ کو بتانے والی تھی کہ کلیجی پکانے کے لیے یا تو آپ کو پانچ منٹ چاہیے یا پھر آپ کو ایک گھنٹہ چاہیے پورا ٹھیک ہے اچھا جیے دیکھیں تیز آنچ پہ میں نے اس کو فرائے کیا ہے اور جب اس کا کلر ایسا ہو گیا دو تین منٹ بعد تو اس میں آپ ڈال دیں گے ایک ادھر ٹیماتر چپ چپ کیا ہوا یا میرا فریز ہوا تھا انہیں کٹ لیا اس کے بعد اس میں جائے گا تکریبن ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچے اور یہ کوٹر ٹی سپون کرم مسالہ چلو جی اب اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ ڈھک دیں گے اور آئے 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 لک ایٹ دا شکل کتنی مزے کی یہ لگ رہی ہے کلیجی بھنی ور دیکھا پانچ منٹ میں ریڈی ہو گئی اس لیے اگر پانچ منٹ نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو ایک گھنٹا پکائیں گے ایک گھنٹا پکائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی پانچ منٹ آپ پکائیں گے کلیجی سوفٹ ہوگی اور ہزیلی کھائی جائے گی لیکن اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا بھی اوبرکو کیا تو یہ ہارڈ ہو جائے گی سخت ہو جائے گی پھر اس کو نرم کرنے کے لیے آپ کو اس کو پورا ایک گھنٹا ڈھک کے پکنے دینا پڑے گا تو پھر جا کے یہ ہوگی سوفٹ اور پھر اس کو کھا سکیں گے so it is up to you کہ آپ نے اس کو کیسے کھانا ہے اور کتنی دیر پکانا ہے ٹھیک ہے ٹائم پر ڈپینٹ کرے گا اور دوسرا جب زیادہ کلیجی ہوگی نا تو پھر اس کے لیے بڑا کڑایا چاہیے ہوگا جس میں وہ تیز آنچ پر فرائے ہو ہے نا this is the issue یہ بھی مجھے ایک تھوڑا سا issue نظر آیا تھا چلیں جی خیر کیسی لگی آپ کو ٹپ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا اور ضرور میری زیادہ ڈائٹنگ کی ٹپس کو ذرا فالو کریں اور بتائیں کہ کلیجی ہم آپ کھائیں گے کے نہیں یم ہے تو اس کو دیکھ کے میرے موں میں پانی آ رہا ہے چلیں فنویر سے لائک کریں میری ویڈیو کو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں جو نے نہیں کیا ہوا چلو جی کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیں کلیجی کتنی کے فیوریٹ ہے آپ کی اور کیا کلیجی کھانی چاہیے کیسی ہے صحت کے لیے یہ چلو جی کلے کار مزے کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ